پاکستان سوپر لیگ فائف کے لیے کھلاڑیوں کی لاہور میں ڈرافٹنگ سابقہ چاروں سیریز کی ٹروفیوں کی رول نومائی بھی کی گئی ڈرافٹنگ میں اسلام آباد یونائٹڈ کپ لائٹینیم کیٹیگری میں ڈیل اسٹین اور کولن انگرام کراچی کنگز کا ایلیکس ہیلز کا انتخاب لاہور کلندرز نے کرس لین ملتان سلطانز نے مائن علی اور رائل روسو کوئٹا گلیڈیئٹرز نے جیسن روئے کو جناہ ہے پی ایس ایل فائف کے لیے ڈائیمنڈ کیٹیگری میں سلطانز نے روی بپارہ اور زشان اشرف ظلمی نے شیب ملک اور ٹوم بینٹن کو چن لیا یونائٹڈ نے کولن منڈرو کنگز نے کرس جارڈن گلیڈیئٹرز نے بینٹ کٹنگ کو پک کیا ٹلپورٹ ظلمی نے لیان ڈاوسن گلیڈیئٹرز نے فواد احمد کو پک کر دیا پاکستان سوپر لیکے پانچویں ایڈیشن کے لیے تمام چھے ٹیموں کا لائن اپ مکمل ڈرافٹن کے بعد تمام فرنچائزز کے اٹھارہ اٹھارہ کھلاڑی پورے ہو گئے دیفائی چیمپئن کوئٹا گلیڈیئٹرز نے سرفراز احمد کو کپتان برقرار رکھا اماد وسیم کراچر کنگ سوہیل اختر لاہور کلندرز دیرن سیمی پیشاور ظلمی کے کپتان مقرر اسلام آباد یوناجیڈ اور ملتان سلطان کے کپتانوں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا سابق چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ محسن حسن خان نے مصباح الحق کے تین عہدے رکھنے کی مخالفت کر دی باولنگ کوچ وقار یونس کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیئے مزید کہا احسان مانی سابق کھلاریوں کی بیزتی کر رہے ہیں سابق کپتان مہین خان بولے مصباح کے ایک سے زائد عہد مفادات کا ٹکراؤ ہے وزیراعظم کی زرستدارت اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ بڑی بیٹھک سن سے متعلق فیصلوں میں جی ڈی اے اور ایمکو ایم کے قائدین شریک نہیں ہوئے صدر الدین راشدی خالد مقبول صدیقی اور آمیر خان بھی اجلاس میں موجود نہیں تھے ملاقات کے علامیے میں بھی سنگین غلطی غیر حضر رہنما مرتضی جتوئی فیصل سبزواری اور خواجہ اظہار کے نام شامل کر دیئے اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیرستدارت اجلاس شرکہ وزیراعظم پر برس پڑے مراد علی کو ترقی میں رکاوٹ اور کرپٹ قرار دے دیا عمران خان نے کہا سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہوئی وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرنے آئے ہیں پرسی کی فکر نہیں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے پیپلز پارٹی سے ڈیل نہیں ہوگی اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیرستدارت اجلاس میں شرکت کی مراد علی شاہ کا آئی جی پر برہمی کا اظہار سوبائی پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں کلی میں وام کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی وزیراعظم پہلے بھی آئی جی کو پرکٹ میں زیادہ دلچسپی کا تانہ دے چکے ہیں نواز شریف کا لندن بریج اسپیتال میں پھر تیبی معاینہ نواز شریف نے تقریباً دو گھنٹے اسپیتال میں گزارے لیگی قائد کا پی ای ٹی سکین بھی اسی اسپیتال میں ہوا تھا شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہاں وہ جلد پارٹی لیڈروں سے ملاقاتیں کریں گے عمران خان نیازی کا اوپر والا چیمبر خالی ہے بدقسمتی سے اس میں صرف بوسا بھرا ہوا ہے بغداد شریف میں محبوب سجانی غوث آزم سلطان اولیہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی آنہو کے سالان آورس اور گیاروی شریف کی مرکزی تقریب کا آغاز تین روزہ گیاروی شریف کی تقریب میں دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت منشری کرس کی صدارت شہزادہ غوث آزم حضرت شیخ خالد منصور الگیلانی کر رہے ہیں نامور ناد خان اور دعوت تبلیغ سے دلوں میں روشنی بکھیڑنے والے جنید جمشید کے انتقال کو تین برس بیٹھ گئے مداہ آج بھی ان کی سہر انگیز شخصیت کو بھلا نہیں پا تیس میڈلز جیتنے والی قومی کراٹے ٹیم وطن واپس پہنچ گئی گھلاریوں کا کراچی ائرپورٹ پر شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نے شاور کی گئی جبکہ قومی ہیروز کو ہر بھی پہنائے گئے ایونٹ میں قومی کراٹے ٹیم نے چھے گولڈ آٹ سلور اور تین برانز میڈلز اپنے نام کیے تیرونس ساؤس ایشن گیمز انیس میڈلز جیتنے والی قومی کراٹے ٹیم وطن واپس پہنچ گئی اسی پر مزید بات کرتے ہیں نوید صدیقی سے نوید صدیقی بتائے گا چیمپینز کے کیا تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ جی بلکل نپال میں ہونے والے ایشن گیم میں شاندار کارکردے کی دکھانے والی قومی کراٹے ٹیم آپ سے کچھ دیر قبل وطن آپس پہنچ گئی ہے جہاں پر ایرپورٹ پر ٹیم کا شاندار اکبال کیا گیا کہ کومی کراٹے ٹیم پھولوں کی پتھیں نشاور کی گئی جبکہ جو کارکرد کی تھی 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 انتہائی شاندار تھی انیس جو میڈلز ہے وہ ٹیم نے اپنے نام کی جسے آٹھ گولڈ کے اس کے علاوہ شے سلبر اور پانچ برانز میڈل اپنے نام کیے اس موقع پر جو کومی کراٹے ٹیم آپس پہ کرر جو جیت کو جب پاکستان کے اناس پہ گیا تھا کہ وہ آگے بھی ایسی جو ہیں پاکستانی قوم سے ساوکہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسی طرح پرموٹ کیا جائے تاکہ جو مختلف جو جو ایونٹ سے اسے پاکستان کی نمائند ہی کرتے ہیں اور پاکستان کا پاکستان کا جو پرچہ میں سربلند کر سکتی بہت شکریہ نویت سیدھی کی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وہ نوجوان کہتا کہ میں نے سنا عمران خان کرپ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عثمان ڈار صاحب آپ کو آج جو آپ نے پہلی قسطی چیک ڈسٹریبیوشن کی کامیاب جوان کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور جن جنہوں نے ریسیو کی ان کو اس سے زیادہ مبارک دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ہے اس کے بعد آپ انشاءاللہ اپنی بزنسز اور بڑھائیں گے اور اور بڑے کام کریں گے میں میری تین اوبزرویشنز ہیں سب سے پہلے کہ اس اس پروگرام کے اندر جو جو ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ یہ پروگرام کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو یعنی ٹوٹلی میرٹ کے اوپر یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چیکس اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو بڑی امید ہے اور وہ امید ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ دس لاکھ لوگوں نے پندرہ یا بیس دنوں کے اندر اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے ان لونز کے لیے تو یہ ایک لوگوں کو امید ہے کہ ایک گورنمنٹ فسلیٹیٹ کرے گی ان کے کاربار کے لیے اور نوجوانوں کو خواتین کو اور مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ خواتین نے اس میں پوری طرح شرکت کی ابھی تک جہاں تک میں نے وہ پڑھا تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ نوے ہزار خواتین نے لونز کے لیے اپلائی کیا اور بزنس پلان اپنے دیئے جو جو اس پروگرام کی سب سے بڑی بات وہ یہ کہ گورنمنٹ فسلیٹیٹ کر رہی ہے بزنسز کو اور وہ بزنسز جن کو سمال اور میڈیم کہتے ہیں آہ گورنمنٹس کا کام نوکریاں ایک معاشرے میں کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ روکے وہ رکاوٹ ختم کریں جو بزنسز کے راستے میں آتی ہیں میں آہ جب آہ برطانیہ پہلی دفعہ گیا تو میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیوں یہاں سے لوگ مغربی ممالک میں جاتے ہیں روزگار کے لیے میں جب پہلی دفعہ گیا تو جو ساری منچیسٹر کی جو ٹیک سٹائل کی بزنس تھی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی یہاں سے لوگ گئے ہمارے مزدوری بھی کی انہوں نے چھوٹے آہ کاروبار والے لوگ گئے اور میرے دیکھتے دیکھتے دس سالوں کے اندر منچیسٹر کے اندر جو ٹیک سٹائل کا کاروبار تھا وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ یہی سے میرد کش لوگ گئے تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو چھوٹے تھے وہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر اپنے کاروبار سیٹ اپ کر سکے ہماری تو ہمارے ملک تو آہ کارٹن پروڈیوسنگ ملک ہے ہمارے لیے تو زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا لیکن میں یہی صرف آہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب معاشروں میں اور وہ معاشرے جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں فرقی انہوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر میرٹ ہوتی ہے وہ فسلیٹ کرتے ہیں وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ جو چھوٹے تھے وہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر اپنے کاروبار سیٹ اپ کر سکے ہماری تو ہمارے ملک تو آہ کارٹن پروڈیوسنگ ملک ہے ہمارے لیے تو زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا لیکن میں یہی صرف آہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب معاشروں میں اور وہ معاشرے جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں